بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہم کوئی فضلی شان اور آپ دیکھ رہا ہوں یا فضلی شان یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں کہ ہم اولین کرالن پاک تو پڑھا رہے ہیں یا پڑھانے کی نیجت تو کر بیٹھے ہیں تو آیا ہمیں اس چیز کی اہمیت اور قدر ہے کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس چیز جو ہم شعبہ اختیار کر رہے ہیں اس میں اس چیز کی اہمیت کیا ہے ہماری قدر کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا معنی یہ ہے کہ جب تک ایک نبالک بچہ ہے یا بالک یا کوئی سمجدار انسان ہے اس کو جب تک کسی چیز کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا اس وقت تک اس انسان کا اس کام کے کرنے کو دل نہیں کرتا تو یہ ہی اسی طرح ایک اونلائن ٹیچنگ ایک شعبہ ہے جب تک ہمیں اس چیز کی اہمیت کا نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہمیں جو ہے پڑھانے کا بھی دل نہیں کرے گا اور ہمیں محنت کرنے کا بھی مزہ نہیں آئے گا ماں لیجی ایک بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ کر راضی نہیں ہے اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو گھر والے ہیں وہ پڑھا کر راضی نہیں ہیں اس میں وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جو آگے پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ پڑھا کر راضی نہیں ہے بلکہ بیچ میں بچہ پڑھ کر راضی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہوتی بچے کو اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا بچے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں ہائیلی ایڈوکیشن حاصل کروں گا تو مستقبل مجھے اس کے کیا بینفیٹ ملنے والے اسی طرح جب تک ہمیں آن لائن قرآن ٹیچینگ کی اہمیت کا نہیں پتا ہوگا اس وقت تک جو ہے ہمیں بھی محنت کرنے کا مزہ نہیں آئے گا میں نے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو میں یہ واقعہ کوٹ کیا دوبارہ پھر آپ کو اہمیت اور احساس دلانے کے لیے دوبارہ واقعہ کوٹ کر رہا ہوں میرے ایک ٹیچر ہے حافظ محمدہ ویسا ٹھیک ہے ان سے ایسی سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی بغیرہ بغیرہ اب تو الحمدللہ بوزیارہ بھائی چارہ بن چکے ٹھیک ہے تو ایک مقبل میں نے ان سے گزارش کی کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے ٹائم بتا دیا کہ آپ فلان دن تشریف لے آئیے ٹھیک ہے میں دو سو اڑائی سو کلومیٹر اپنے گھر سے دو سو سے اڑائی سو کلومیٹر سفر کر کے ان کے پاس گیا ٹھیک ہے تو خیر ان سے ملاقات ویگرہ بغیرہ بغیرہ بہت کو سیکھنے کو ملنا ٹھیک ہے تو وہاں پر باتوں باتوں میں انہیں مجھے ایک واقعہ کوٹ کیا وہ شاید مجھے بھی احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اہمیت یہ ہے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں جن والدین کے بچوں کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ وہ فرما رہے تھے کہ مجھے اکثر ہی یا سال میں ایک آدھ بار تو وہ مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں یورپ ممالک میں اپنے خرچے پر اپنے ایکسپینسز پر مجھے بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اتنی وہ قدر کرتے ہیں دوسرے نمبر پر انہوں نے مجھے ایک بہت اہمیت والا واقعہ سنایا کہہ لیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تو میں نے کلاس نہ لی دو دن تو ایک میرے جو ہے امریکہ میں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کے بچے پڑھتے تھے اس کے والد ڈاکٹر تھے تو ان کے بچے بھی پڑھتے تھے تو میں ان کی بھی کلاس نہیں لے رہا تھا تو جنابے والا میں نے دو تین دن کلاس نہ لی تو وہ آن لائن ہوتے کلاس کے ٹائم پر پھر آف لائن ہو جاتے تو دو تین دن جب کلاس نہ لی تو انہوں نے میرے نمبر پر کال کی تو کہنے لگے کہ میں بہت زیادہ بیمار تھا تو جو میرے مبائل پر کال آئی وہ میرے بھائی نے اٹھا لی انہوں نے کال سنی تو بتایا کہ میں حافظ بیعی صاحب کا بھائی بات کر رہا ہوں حافظ بیعی صاحب بہت زیادہ بیمار ان کی طبیعہ درست نہیں ہوں تو وہ دیکھیں جن کے بچوں کو پڑھا رہا تھا نا ان کے والد صاحب جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کیا کیا وہاں سے امریکہ سے وہ فرما رہے تھے انہوں نے مجھے اپنی زبانی واقعہ سنایا وہاں امریکہ سے میرے لیے ایک سپیشل ڈاکٹر بیجیا ڈاکٹر بیجیا وہ پاکستان آیا میرے گھر آیا گھر سے مجھے لیا لے کر ایک ان کا اپنا ہی پاکستانوی ہسپیٹل تھا بتا رہے تھے پتہ نہیں کون سے شہر میں وہاں پر لے کر گئے وہاں میرا مکمل ٹریٹمنٹ کروایا کروانے کے بعد پھر مجھے گھر چھوڑا اور جاتے ہوئے کافی ساری رقم بھی دے کر گئے ایزا گفٹ کے طور پر ٹھیک ہے اور پھر وہ واپس امریکہ چلے گئی واقع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں آٹ آف کنٹری کے لوگوں کے ہاں استاد کی اتنی عزت ہے اتنی ایک وزیراعظم کی عزت نہیں ہے جتنی عزت وہاں پر ٹیچر حضرات دی گئے اس لیے وہ لوگ کامیاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آٹ آف کنٹری میں یہ پاکستان والا حال نہیں ہے کہ ایسے مو اٹھا کر ٹیچر بن گیا جس نے دس پڑھ لیا وہ بیٹھ کر میٹروں کو پڑھانا شروع کر دیا یا جس نے ایک بار حفظ کر لیا وہ بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیا بلکہ وہاں پر اگر آپ نے ٹیشنگ کرنی ہے تو وہاں پر آپ کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اور بقاعدہ طور پر ٹیچر کا لائسنس لینا پڑتا ہے اور پھر آپ پڑھا سکتے ہیں ادروائز آپ وہاں پر کسی بچے کو نہیں پڑھا سکتے اس کی وجہ یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بدلے گا جب ایک استاد بدل گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم کے اکیلے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ استاد نے ہی ایک وکیل پیدا کرنا ہوتا ہے استاد نے ہی ایک ٹیچر پیدا کرنا ہوتا ہے استاد نے ہی ایک پروفیسر پیدا کرنا ہوتا ہے استاد نے ہی ایک ڈاکٹر پیدا کرنا ہوتا ہے استاد نے ہی ایک بزنسمن پیدا کرنا ہوتا ہے تو جب ہمارے اس ملک کا ٹیچر بدل گیا اس وقت پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اور وہاں پر آؤٹ آف کنٹری میں کیوں وہ ترقی آفتہ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بدل چکے ہیں وہ قابل لوگ ہیں اس لیے جو آگے لوگ پڑھ کر آ رہے ہیں وہ بھی قابل لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو امید ہے آپ کے یہ بات سمجھ میں آگی ہوگی اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا بلکہ وہ ایک اور بات بتا رہے تھے کہ بعض اوقات اگر ہم نہیں وہاں پہ جاتے تو ہمیں امریکہ سے ان کے بچے ان کے پیرنٹس ملنے کے لیے آ جاتی ہیں تو یہ بہت خوش قسمتی والی بات ہے کہ ہمیں کوئی امریکہ سپیشل اپنے ویزے پہ بلائے یا پھر وہ ہمیں امریکہ سے یورپ کنٹری سے ملنے کے لیے آئے امید ہے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی لائک کریں اور کومنٹ کریں اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ